اگر آپ کی گاڑی میں فاش ٹیک ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں ہے یا کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کو ٹول ناکے پر ٹول ٹیکس کے روپ میں دو گنی رقم چکانی ہوگی یعنی کہ اگر ٹول دو سو روپے کا ہے اور فاش ٹیک نہیں ہے تو چار سو روپے لگیں گے لیکن ابھی بھی کئی اور ایسے سوال ہیں جو لوگ جاننا چاہیں گے جن کے جواب ہمارے ساتھ تیواری جی دیں گے تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا فاش ٹیک کے روپ میں کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا دیکھیں جو بھی کسٹمرز فاش ٹیک کے ذریعے ٹول پلازا پر پیمنٹ کرتے ہیں انہیں دس پرسنٹ کا کیش بیک ملتا ہے یہ کیش بیک ایماؤنٹ ان کے فاش ٹیک اکاؤنٹ میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر گاڑی کے لیے الگ الگ فاش ٹیک لینا ضروری ہوگا یہاں دیکھیں اس میں آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کو ہر الگ الگ گاڑی کے لیے لینا ضروری بہت ضروری ہوگا تو یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ کیا ایک گاڑی کا فاش ٹیک دوسری گاڑی میں ہم یوز کر سکتے ہیں جی نہیں فاس ٹیک ہر گاڑی کے لیے کیوائیسی ڈاکومنٹ جمع کرنے کے بات جاری ہوتے ہیں اگر مان لیجئے کہ ایک فاس ٹیک کسی کار کے لیے خریدا گیا ہے اور اس کا استعمال کسی ٹرک میں کیا جائے تو ایسی ستی میں فاس ٹیک کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور یوجرز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی بلکل نہ کریں اور میرا اگلا سوال یہ ہے جو فاس ٹیک میں اگر میرا فاس ٹیک کھویا گیا اس میں جو رکم پڑی ہے اس کا کیا ہوگا یہ بہت ضروری سوال ہو جاتا ہے اگر آپ کو ترنت فاس ٹیک زیاری کرنے والی کمپنی کے کسٹمر کیر پر فون کرنا چاہیے اور اسے بلوک کروانا چاہیے جب آپ نیا ایکاؤنٹ لیں گے تو آپ کی کمپنی جس کمپنی سے آپ نے فاس ٹیک لے رکھا ہے وہ آپ کی راشی کو بقاعدہ جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں پورانے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا کر دے گی اور وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا فاس ٹیک ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی راشی جو ہے وہ سرکشت رہ گی نئے ایکاؤنٹ لیں گے اس میں آپ کی پورانی راشی کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا یہاں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے ایکاؤنٹ سے صحیح پیسہ کٹا ہے جب بھی آپ کے فاس ٹیک ایکاؤنٹ سے پیسہ کٹتا ہے تو ایک ایس ایم ایس آپ کے موبائل پر آتا ہے اس کے علاوہ کس پلاجہ پر کتنی فیس لگتی ہے اس کے لئے ڈسپلے لگا ہوتا ہے جس بھی ٹول پر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ٹول کی تو جس بھی ٹول پر اس کی جو فیس ہوگی وہ پوری جانکاری جو ہے لکھی ہوتی ہے ٹول پلاجہ پر کہ آپ کی گاڑی کا کتنا ایماؤنٹ ہے کتنا پیمنٹ آپ کو کرنا ہے یہ بقاعدہ جو ہے ٹول پر جو ہے ڈسپلے ہوتا رہتا ہے ہاں آپ کی گاڑی آپ کار سے چل رہے ہیں تو اس کا الگ ڈسپلے ہوگا ٹرک سے چل رہے ہیں تو اس کے لئے الگ ایماؤنٹ ڈسپلے ہوگا تو جیسا وہیکل ویسا ایماؤنٹ اگر میں ٹول پلاجہ دس کلومیٹر کے دوری پر رہتا ہوں تو کیا مجھے فاس ٹیک لینا ضروری ہوگا کیا آنیواری ہوگا میرے لئے ہوگا دیکھیں اس کا جواب ہے ہاں آپ کو تب بھی فاس ٹیک لینے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو فاس ٹیک لین کا استعمال کرنا ہے اور کیش بیک چاہیے تو آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا اب یہاں ایک سوال ہوا رہے ہیں اگر میں ایک شہر سے دوسر شہر میں شفٹ ہو گیا تو اس کے لئے کیا دیکھیں فاس ٹیک پورے دیش کے لئے ہر ٹول پلاجہ پر چلتا ہے ایسا سبھی جانتے ہیں اگر آپ شہر بدلتے ہیں تو فاس ٹیک جاری کرنے والی کمپنی کے کسٹمر کیئر پر فون کر کے آپ کو اپنا نام پتہ موبائل نمبر سب کو جو ہے اپ ڈیٹ کرا لینا چاہیے یہاں ایک سوال ہو رہا ہے کیا ایک گاڑی میں ایک سے زیادہ فاس ٹیک ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایسا جو ہے کتہ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ بلکل ورجیت ہے اگر ایک گاڑی میں ایک سے زیادہ فاس ٹیک کا استعمال کیا گیا تو یوزرز کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ فاس ٹیک جب آگے گاڑی ٹول پلازہ پر پہنچتی ہے تو فاس ٹیک کمپنیاں جو بھی فاس ٹیک وہاں پر لگے ہوتے ہیں وہ سنگل بارکوڈ ان کا سکین کرتے ہیں اور جب اگر آپ دو لگا دیں گے تو جو سکینر ہوتا ہے ان کے لیے سمجھ سے ہو جائے کہ سکین کس کو کرنا ہے ایسے میں کسٹمرز جو بھی ہوں گے فاس ٹیک یوزرز ان کو دکھتوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اب اگر میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں یا ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو اس استثیتی میں کیا ہوگا اگر آپ نے اپنی کار بھیج دی ہے کوئی گاڑی بھیج دی ہے یا پھر کسی کو ٹرانسفر کر دی ہے تو صرف فاس ٹیک جاری کرنے والی کمپنی کو سوچت کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے ہاں آپ نے جس بھی کمپنی سے فاس ٹیک لیا ہے اس کو انفرومیشن دے دیجئے کہ میں نے اپنی گاڑی کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دی ہے یا بیچ دی ہے اب یہاں ایک سوال اور ہے کیا فاس ٹیک کا استعمال نیشنل ہائیوے کے علاوہ کہیں اور بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں راج سرکار کے ہائیوے کے لیے بھی فاس ٹیک کا وستار کرنے کی یوجنا پر ویچار کیا جا رہا ہے ساتھی فاس ٹیک کے جنیے پارکنگ چارج اور سڑک کنارے دوسری سویدھاؤں کے لیے بھی اس کا استعمال بڑھانے پر ویچار ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی ایک اور بات ہم بتا دیں کہ ابھی تک کیا ہوتا آیا ہے کہ سینٹرل جو فاس ٹیک ہوتے ہیں وہ صرف این ایج پہ لگتے ہیں مطلب نیشنل ہائیوے پہ لگتے ہیں اسٹیٹ ہائیوے پر جو بھی ٹول ہوتے ہیں اس پر کسی بھی طرح کا کوئی ابھی فاس ٹیک والی سویدھاؤ شروع نہیں کی گئی ہے حالانکہ راج سرکاریں ابھی بھی بھی اس پر ویچار کر رہی ہیں تیواری جی بہت بہت شکریہ آپ کا فاس ٹیک پر جانکاری دینے کے لیے تو دوستو اگر آپ کے مند میں بھی کوئی ایسا سوال ہو فاس ٹیک کو لے کر یا آپ کی اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا رائے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں دھنیواد